قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے طریقہ اور عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سوال یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کرنی چاہیے قربانی کا طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں کہ ایام دس زلح جا نماز کے بعد انسان قربانی کر سکتا ہے یعنی دسوہ زلح جا ہے گیاروہ ہے اور باروہ ہیں ان تین دن انسان قربانی کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے وہ تقریباً انتیس مرتبہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور قربانی یہ وہ عظیم دن ہے جس میں تمام کائنات کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا عمل تھا کہ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور عید العزہ کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے غصص ادا کی ہے ان کو چاہے کہ وہ ہر سال دسویں زلحجہ گیارویں زلحجہ بارویں زلحجہ میں اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں اور قربانی کا دن اتنا عظیم ہوتا ہے جس میں تمام کائنات کے مسلمان ایک تو سنت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرتے ہیں اور دوسرا کہ لاکھو جانور اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قربان کرتے ہیں لاکھو جانور اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر زبا کرتے ہیں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جلیل قدر پایگمبر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنائے اپنا دوست بنائے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رشاد فرمایا وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبَرَاہِمَ خَلِيلًا ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا دوست بنایا اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء مقوس ہوں گے جتنے بھی انبیاء آئیں گے جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے تھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد جتنے بھی کتابیں اور جتنے بھی کتابیں اور حکمتیں نازل ہوں گی وہ سارے کے سارے آپ ہی کے اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہتیس مرتبہ ذکر کیا اور ان کے مختلف واقعات کو بار بار ذکر کر کے ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائیں انہا ابراہیم کانا امتن للہ حنیفا ونمیکو من المشنقین کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے سچے فرمبردار تھے وفادار تھے اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلق یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشو سے نوازا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے مکمل کر دی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے ابراہیم اللہ وفا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس دعوے میں اپنے اس وعدے میں پورے کے پورے اترہ و رفادار نگلے اللہ رب العالمین اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آزمائش سے نوازا اس میں سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے جواب دیا اے پروردگار میری ذریعات میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام آپ کو میں ظالم لوگوں میں سے داخل نہیں ہونے دوں گا اور دوسرے عزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام پر یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو چھسی سال تک اولاد سے محروم رکھا اور چھسی سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو اولاد صالحہ سے نوازا اور اس اولاد کا نام حضرت اسمائیل علیہ الصلاة والسلام تھا چھسی سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحی جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہترین خوشگوار خوبصورت بیٹا عدا کیا پھر ابراہیم علیہ السلام پر دوسری آزمائش یہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام جاؤ اس بیٹے کو ابھی وہ دھود پی رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی وہ دھود ہی پی رہا تھا لیکن آزمائش اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دوسری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو دور ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آیا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا جو بچہ بھی دھود پی رہا تھا اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کے گود میں دیا اور اپنے ساتھ لے کر ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر اسی طرح حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں مجھے اللہ تبارک و تعالی کا اسی طرح حکم ہے کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ جہاں پر نہ کوئی گھر ہوگا نہ کوئی بستی ہوگی نہ کوئی پرندہ ہوگا نہ کوئی درخت ہوگا نہ کہیں سایہ ہوگا نہ کوئی پانی ہوگا اس بیابان جنگل میں آپ چھوڑ کر آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھتسی سال کے بعد جو بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے آتا کیا اس کی آزمائش کو مکمل کرنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور جب وہ بیٹا تھوڑا سا جوان ہوا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا وہ اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہوئی اور صبح ہوئی تھا اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں آپ کو خواب میں میں نے آپ کو دیکھا زبا کرتے ہوئی بیٹا بھی وفادار تھا یہ تیسرے آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لئے پہ تیار ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چیت کے بل لٹایا اور چھوڑی کو گردل پر پہنچایا تو آواز آئی وفادئیناہو بی زبی نجزائی پہلے آواز آئی قد صدق تو رویا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچا بنا دیا اور جب چھوڑی گلے پر پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی آسمان سے ایک ندائی وفادئیناہو بی زبی نجزائی ابراہیم علیہ السلام آپ اس پر چھوڑی مت چلاوا آپ بیٹے کے بعد آپ کو ایک دنبہ ایک بھیڑیا دیا جائے گا اس کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کرو وہ کی قربانی کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے سے ہوئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو آج تمام کائنات کے مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گا وہ دس ذلہجہ جس میں کہ ہم اپنے خوبصورت طاقتور اور موٹا اور تازہ جو مال ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربان کریں اور قیمتی مہکہ سے مہکہ کھرید کر اور بہت ہی مہنت وہ مشکت کر کے ان کو پالتے ان کے پرورش کرتے پھر اسی جانور کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربان کرتے ہیں لیکن سبق بھی لا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے پر چھوڑی چلائی اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے وہ تیار ہوئی اس کے بدلے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین دمہ آتا کیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کیا اور یہی وہ آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اترے جبکہ چھسی سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بردبار ایک کشگوار پیٹا آتا کیا لیکن آزمائش آئی اس کو زباہ کرو اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں اتر گئی اور بیٹا بھی وفادار تھا اس نے بھی باپ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اے ابو جان قال قد صدقت رویا جو آپ نے اس خواب دیکھا اس خواب کو آپ سچا کیجئے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین انقریب آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پاؤ گئے بارحل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ آزمائشیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لئے لوگوں کا ایک جنون تھا ایک جذبات تھا اللہ تبارک و تعالی آپ اور مجھے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مجھے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق